اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی استعمال کی مطلقہ اشیاء سستے دموں مل سکتی ہے نام یاد رکھیں تارک گفت سینٹر 12 کارلہ روڈ برادفورٹ 8 ٹیلی فون 01274 775721 موبائل 07931 587694 تارک گفت سینٹر یور ون سٹوپ اسلامی شپ 12 کارلہ روڈ برادفورٹ بیڈی ایت ایت ایڈی ٹیلی فون 01274 775721 موبائل 07931 587694 ایڈی آلیor الّ Präsident ایڈی شنید ٹیلی فون پاری باہم ایڈی فون مال ایسی اللہ علیہ وسلم 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 سب سے برگوزیدہ دروب انبیاء اکرام کا دروب سبطاپہ انتظار خود بھی رہا اور اس نے اپنے آنے والی قوموں کے لیے کی انتظار کے جذبات اور انتظار سے توانا یہ آدھا فرمائی قرآن ازیم ارشاد فرماتا ہے کہ تمامی امبیاء اکرام کے مناثر نبوت میں سے ایک عظیم تری منصب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اپنے دورے نبوت میں اور اپنے اپنے آثرے نبوت میں کسی آنے والے میں امبر اور سرورے کائنات حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیستہ کبرا اور ان کی افضلیت عامہ کا اعلان فرمائے قرآن چاہدہ ایسا علیہ السلام کی دومان سے قرآن یزیم نے بیان فرمایا ہے بھئی اس حالہ ایسا مدر یو بیابنی اس قائل ہے انہی رسول اللہ لیلے مصد دے پل لفا بین یدی یقین تبرا ونگوش شرم بیرسولی یاد تھی جب بارس برو احمد اے رسول یاد کیجئے کہ جب ایسا علیہ سے مریم کہہ رہے ہیں رسول سے کہا جارہے ہیں یاد کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشیف فرمائے ہیں لیکن انہیں خود ایک گزرے کے واقعے سے یاد تلائی جارہی ہیں پتہ یہ چلا کہ انداح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم سے اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے اے رسول یاد کیجئے کہ جب ایسا علیہ نے مریم بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں میں تمہاری جانت دو عظیم ذیبہ داریاں لے کر آیا ہوں ایک ذیبہ داری تو یہ ہے کہ میں دوریت کو تصدیر کروں کہ وہ اللہ سے کتاب ہے اور دوسری ذیبہ داری یہ ہے کہ میں آنے والے پیغمبر محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبوت کا اعلان کروں کہ وہ آنے والا پیغمبر جلوگر ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا پتہ یہ چلا کہ انبیاء اکرام کی تشریف آوری کا ایک دنی مرسد یہ بھی تھا کہ ہر آنے والا عظیم پیغمبر سرورے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کریں ان کی تشریف آوری کا اعلان کریں تاکہ پوری دنیا ان کے لئے دیدہ اتدار بنی رہے اور جب رحمت علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ اپنے اوحام کے اندھیروں میں نہیں اپنے زمیر کے اجاروں میں اللہ کے رسول اللہ پہنچے پہچانے یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے دور جو ان کا اتدار پائے گیا ہے آپ اگر قرآن عظیم سے پہلے کتابوں کا مزارہ کیجئے تو حضور رحمت علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تذکریں موجود ہیں سگی طرح سلمان علیہ وسلم جنرسلم کی دیواروں کے نیچے بیتن مقدس کی دیواروں کے نیچے اپنے پروردگار کی تصمیح کر رہی حالت تصمیح میں اکنف عظیم کہتی ہے تعلید ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ سبیاء اکرام کا جو مقام کشت ہے وہ انبیاء اکرام کو پڑھتا ہو تو ہوتا ہی ہے لیکن انبیاء اکرام کی زندگی میں اس طرح کیتی آتے ہوتی ہے وجیب سی کیتی ہے تاریخ ہوتی ہے اور اشارت فرماتے ہیں اے لوگو سنو میرا دوست محمد ہے وہ سب کے پاس جلو اگر ہوگا اس کی آواز انتہائی شیری ہوگی اس کا خطاب انتہائی کے تذیر ہوگا اور جب وہ جلو اگر ہوگا اللہ کے پھر کو اللہ کے مم سے پھر دے گا وہ خدوسیوں کے جماعت کے ساتھ آئے گا وہ آئے گا جس کے ساتھ اللہ کا نور دربہ کر رہوگا اور وہ کائنات میں سب سے بغدر ہوگا کائنات مخدس ہوگا واللہ وہ اسے دیکھ رہا ہے واللہ میں اپنے گوز کا مشاہدہ کر رہا ہے ابھی حضور سے یہ جنہی عالم تشریف نہیں لائے لیکن ان کی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے سے جماعت اسلام ان کی آمد کا اعلان کر رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مشہور انفاظ اِنَّ اللَّهَ طَلَعَ مِنْ سَيْنَا وَظَهْرَ مِنْ سَيِّرِ وَطَلَعَ عَلَىٰ فَارَان اللہ سَيْنَا سے جنہی ہوا شہیر سے چمکا فاران کی چھوٹوں میں جلوگر ہوا میں خود نہ کہوں بلکہ مفصر حاصلی جو توریت کا بہت مشہور مفصر کو کہتا ہے کہ سینہ سے جنہی ہوا یہ توریت ناظر دی جناب موسیٰ تشریف لائے شہیر سے چمکا جانے حضرت عیسیٰ آئے اور فاران سے جلوگر ہوا جانے محمد عیرہ بھی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے دو ہزار سال پہلے جنہی میں تشریف لائے تھے لیکن انہوں نے اپنے زمانے نوغت میں اپنے دورے نوغت میں اپنے آنسر نوغت میں آنے والے پیغمبر رحمت عالم باہر سے اجادے عالم سرورے کائنات محمد الرسول کا روحی قدا صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا یعنی نہیں بلکہ اور بھی امی آئے کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن عزیم کا در موجود نہیں ہے لیکن عبرانی نبیستوں نے انہیں محفوظ رکھا ہے وہ جلوگر ہوئے اور کہاں میرے بعد بہت نبی آئے گا اور اس کے بعد آنے والے نبی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بہت نبی ہیں جن کا اینا جناب حضرت عیسیٰ نے کیا تھا تو انہوں نے کہا میں بہت نبی نہیں ہوں بلکہ بہت نبی سب سے بعد میں آئے گا تیرے بعد اور بھی امی آئے کرام آئیں گے لیکن وہ نبی سب سے بعد پہ جلوگر ہوگا اور اس کی پہچاند یہ ہوگی کہ جب وہ جلوگر ہوگا تو پوری دنیا کی فروشیر سے بھری ہوگی اس کے زمانہ عربت میں کوئی اور نبی نہ آئے گا مگر وہ جن زمین پہ جلوگر ہوگا اس زمین کو اپنے قدم ناس ریزت سے تو فروشیر سے بات کروائے گا وہاں پھر شک نہ ہوگا وہاں پھر غیر اللہ کی عبادت نہ ہوگی اس کی تشریف آوری کے بعد اللہ کی بندگی ہوگی اور قیامت تک اللہ کی بندگی ہوگی پتا گے نہیں ایک باطل تحریک نے ایک مشرقین سے مخابلہ کیا تھا اور مکہ مکرمہ اور مدینہ دیوہ میں پتلیاں کیا تھا جبکہ رحمتِ عالم نے کوئی ارشاد کرنایا ہے کہ اب شیطان مایوس ہوگیا ہے کہ اس زمین پہ غیر اللہ کی عبادت ہو اور اس سے پہرے بچی نبی نے ان کی علامت یہ بتائی تھی کہ آنے والا پیغمبر جب آئے گا تو شیطان ہمیشہ کے لیے اس زمین پر غیر اللہ کی عبادت تصورت بائیوز ہو جائے گا عزیزان احمد علیہ السلام انہوں نے وہ نبی کہا وہ نبی حضرتِ سمرے قائنات تشریف آوری سے دیر ہزار پہلے کہا گیا ہے لیکن آن بھی ہم اپنے پیغمبرِ گرامی نصار کو آن حضرت کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی کا ترجمہ آن حضرت اسی تصور کی بنیاد پر متخل کیا لیا ہے جو مددتوں سے یہ ساری ذہنوں میں چلا رہا تھا کہ آن حضرت آنے والے ہیں وہ نبی جلوگر ہونے والا ہیں وہ شیطیہ جلوگر ہونے والی ہیں حضیدانِ بلدی صلی اللہ علیہ قابلِ انکرام بزرگو اور دوز کو اور اس کے بعد پر خلطِ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مقدس کریم کرمہ جو آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پرمہ رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں ہیں وہاں اپنے صلی اللہ علیہ السلام فرمائے ہوئے کہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام جب پر رفعہ آسمانی کے مردل کے قریب ہوئے یعنی جب وہ نبی آیا انہوں نے آسمانوں کو اٹھا لیا جائے تو انہوں نے اپنی خود کو جمع فرمایا اور کہا یہ لوگوں میں اپنے رفعہ کی رحمتوں سے وغشتہ ہونے والا ہوں میرے لئے فیصلہ ہوئے میں آسمانوں کو اٹھایا جانے والا ہوں میں تمہارے آسمانوں میں دیرتے ہیں میرے آسمانوں سے ایک راہ ہوئے تمہارے آسمان میری محبت کی دلیل ہے اور یقینی یہ محبت نجات کا ذریعہ ہے لوگ طرف اٹھے نبی کی تشریف آوری اور پھر نبی کا تشریف لے جانا یہ دونوں عظیم حولہ کرتا تھے نبی اب تک موجود تھے اور ایک ایسے نبی جو کورجیوں کو اچھا کرتے ہو بھیماروں کو شفاہ عطا فرماتے ہو نابی ناؤں کو بھینا ہی دیتے ہو کم دونوں کو سہارا دیتے ہو مردوں کو حیات پچھتے ہو ایک ایسا نبی جب اچھا ہو ظاہر ہے کہ لوگ اس طرح پر کیا رہنا آدھا ہوگا لوگ قلبوں میں چھکے حضور آپ کو کس کے سہارے چھولے جا رہے ہیں ہم اپنے دل کی بیقراریاں ہم اپنے دلوں کا اچھا رہے ہیں ہم اپنے زمین کا کرد ہم اپنے خلق کی بیچائری لے کر کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور جب بھی ہم آپ کے آتے آنے پہ آتے جب بھی ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہمیں مکمل خبور ملتا نبی دلوں کا قرار ہوگا ہے نبی نوہوں کی تسکیم ہوگا ہے نبی کے دریئے سے انسانیت کو مکمل قرار محسن آتا ہے اس لیے حضور اب ہمیں آنے دلوں کو نہ چھولے جائے مخابیوں کی جماعت میں آئے گا فتح مکہ کا منظر لے لیے تو بھی ثابت ہوتا ہے اور میراز سے واپسی کا منظر لیے تو بھی ثابت ہوتا ہے اور ولادت کی کیفیات جو ہے حدیث میں تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ آئے گا وہ آئے گا تو اس کے ہاتھ میں محکم آسا ہوگا محکم آسا شریعت متحرہ کی تعبیر ہے الہر وطل اس کا کہا گیا ہے محکم کرا کہا گیا ہے جس کے ذریعے سے عدل قائم کیا جا سکے اور پاتل کا قلق کما کیا جا سکے وہ آئے گا تو اس کے ساتھ نورانی خرشتے ہوگے اور جب وہ جلوگر ہوگا تو میرے چہرے کو بین اتاب کرے گا لوگ اپنے نبی کے پہچانے میں غلطی کر رہے ہیں لیکن جب وہ آئے گا تو میری حیثیت واضح کرے گا یہ پیغمبر آزم کا احسار ہے یہ سرور کائنات کا احسار ہے یہ علیس بیکسہ کا احسار ہے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بحیثیت واضح ہے یہودیوں نے انہیں پریبکار کہا تھا عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہا دوروں غلطی کی یہ محمد عربی کے دیوانے ہیں جو عیب اللہ نہیں کہتے ہیں بلکہ نبی اللہ کہتے ہیں جو انہیں روح اللہ کہتے ہیں جن کا یہ تعویٰ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں جن کا یہ تعویٰ ہے کہ وہ کوریوں کو اچھا کرنے والے ہیں جن کا یہ تعویٰ ہے جنہوں نے گہوارے میں تکلیم فرمایا جن کا یہ تعویٰ ہے کہ انہوں نے نبوت کی بے بنا نشانیاں اپنے بچپنے میں ظاہر فرمائیں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخیت کو فنا کر دیا گیا ہے اگر ہم کسی عیسائی سے پوش ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی حسین استعبیت ہے جو یہاں سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات تک موجود ہو تو وہ جواب نفی میں دے گا یہ قرآن ہے جس نے ان کی زندگی کو بیان کر کے ان کی تاریخیت کو واضح کر دیا ہے ورنہ عیسائی دنیا کی یہ بھی تابت کرنا ممکر ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شخصیت نہیں موجود کیا نہیں تھی اور موجود تھی تو تاریخ تواتر درمیان سے چوتا تھا ان کی تاریخیت کو باقی رکھنا اور ان کی حضمت کو باقی رکھنا یہ دونوں چیز قرآن عزیم کا وہ عزیم کارنامہ ہے جس سے عیسائی دنیا قیامت تک یاد رکھے گی جس سے عیسائی دنیا کبھی پیاموش نہیں کر سکتی ہے کاش وہ اس احسان کو جان سکتی میں عرض کرنا چاہتا ہوں آؤ اس کے بعد کہا کہ وہ رحمت ہوگا وہ آئے گا تو رحمت بر کر کے آئے گا میں عزیز آنے ملتِ اسلامیہ قرآنِ عزیب نے ارشاد فرمایا وَمَا عَسَ اللَّهَ إِلَّا رَحْمَتَ عَلِي الْعَالَمِ ہم نے آپ کو اقوامِ عالم کیلئے رحمت بنا کے بیجا اگر موقع ہوتا تو میں ہزاروں واقعات کے ذریعے سے تاریخ کے بھی اور روایات کے ذریعے سے بھی واضح کرتا کہ پوری دنیا جدہیں انتظار بنی ہے محمد عزیز کی یہ نہیں انتظار بنی ہے آنے والا اکرام با حقود ہے آنے والا اکرام سبتر ہے آنے والا اکرام حقود ہے کہ ان کے لئے تاؤروں کو اعلان کر رہے ہیں جنابِ عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں جنابِ عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں ہن کی نبی اعلان کر رہے ہیں جنابِ زکریہ اعلان کر رہے ہیں اور پھر ان کے بعد 670 سال کا نمانہ گزرا ہے اس میں دنیا دید ہے انتظار بنی رہی ہے آنے والا جب اگر ہو رہا ہے آنے والا آ رہا ہے زمین اس لیے بنائی گئی کہ وہ آئے آسمان اس لیے بنائی گیا کہ وہ آئے ستاروں کے اکیون اس لیے سجائی گئی کہ وہ آئے دریاؤں کو روانی اس لیے بخشی گئی کہ وہ آئے نبضوں کو حالت اس لیے دی جئی کہ وہ آئے دلوں کو تھڑ کر اس لیے بخشی گئی کہ وہ آئے لگاہوں کو ندارہ اس لیے بخشا گیا کہ وہ آئے تابعہ نصر اس لیے بخشی گئی کی بہائے میں عز کرنا چاہتا ہوں جب آنے والا آ کے چلا جاتا ہے تو میں فیل برحم ہو جایا کرتی ہے میں فیل اٹھا دی جایا کرتی ہے میں فیل اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا آ کر کے چلا گیا ہے حضرت پیر علاو دیر سکیتی مطلب ذلح اڑالی یہاں تشریف فرما ہے جب اپنی تھوڑی دیو کے بعد یہ چلے جائے گے تو نہ آپ موجود ہوگے نہ ہم موجود ہوگے نفرش موجود ہوگا اور نئیہ اندمر موجود ہوگی آنے والا جب آکے جاتا ہے تو میں کی پرہم ہو جاتی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر زمین سے لیے پیدا ہوئی کہ رسول اللہ آئے آسمان اس لیے بنایا گیا کہ رسول اللہ آئے ستاروں کی تابندگی اس لیے کہ رسول اللہ آئے دریاؤں کی عوانی اس لیے کہ رسول اللہ آئے نفسوں کی حرارت اس لیے کہ رسول اللہ آئے حیات انسانی کرشمت سازگیا اس لیے کہ رسول اللہ آئے شعور و تابندگی اس لیے کہ رسول اللہ آئے وگاہوں کی تابندگی اس لیے کہ رسول اللہ آئے دلوں کی تھرکن اس لیے کہ رسول اللہ آئے سبزوں کی لہرانج اس لیے کہ رسول اللہ آئے اگر آنے والا آنکہ چلا گیا ہوتا تو نہ ضمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ حیات انسانی ہوتی اور نہ کائنات کا وجود ہوتا زمین کا وجود مول رہا ہے چانہ حیات موجود ہے ہمارا وجود مول رہا ہے چانہ زندگی موجود ہے پرانی اتیرنشاعت فرما رہا ہے ما کان اللہ حلمہ�� تمیم اے رضول چند تک آپ ان کے اندر ہوں گے ان میں عذاب نہ آئے گا عذاب ہے اجتماعی کرنا آنا اس بات کے علامت ہے کہ حضور حیات ہیں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی